پارلیمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیراعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا میں نے پروٹسٹ کیا ہم نے پروٹسٹ کیا پارٹی کی طرف سے فریڈوم آف سپیچ آرٹیکل نائٹین تائم کی قلت ہے میں صرف اس کا پہلا ایک دو سنٹنس پڑھ کے سنا آتا ہوں ایوری سیٹیزن شیل میں اف بٹ نہیں ہے یہ چیزیں واضح ہیں یہ قطقنیں صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا یہاں پہ خواتین و عزرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں یہ آپ کو تین چار آرٹیکلز آئین کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تو یہ تصادم ہو رہے ہمارے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکس کے ساتھ ٹاپس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جان آپ کو آثورٹی جس نے کیا گیا آپ ٹاپس کریں کسی کا ساتھ آپ تو ٹول ہیں سٹیٹ کا ٹول ہیں آثورٹی دیگرہ وزیراعظم بساکیوں مارے وزیراعظم ہو صحیح ہم لوگ چلے مان لے دیں بساکیوں مارے وزیراعظم ہوگا وہ کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ ٹاپس آر ہیلڈ بیپین پولیٹیکل فورسز ناٹ بیٹوین آرنی این پولیٹیکل لیڈرشپ یہ اس چیز کی یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہا ہوں یہ اخباروں میں یہ میڈیا میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کے نیریٹیو میں بائی پولر ڈیس آرڈر ہے وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹیو کیا ہے ان کے پاس کلیریٹی نہیں ہے بور تو نہیں ہو رہے چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں جناب ہم لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دوزہ تیرہ تک ہم لوگ جا کے انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے جی ضرور بنائیے گا آپ ان کمیشنز میں دو اور کمیشنز کی ریپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور آپ کی آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹ آنے چاہیے آپ کی دیکھیں نا میں نے ٹائم آ گیا سر کمیشن کرے کمیشن ووٹنگ ہوگی یہ ہم لوگ دیموکرائٹک چلیں ہم لوگ یہاں پہ آدمی پرک سکول کمیشن کی ریپورٹ قوم کی امانت ہے وہ ضرور آنی چاہیے اور ایک اور کمیشن ریپورٹ ہیں جس کو ایکٹ بات کمیشن ریپورٹ کہتے ہیں کوئی یاد ہے کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں یاد ہے وہ آنی چاہیے وہ ضرور آنی چاہیے پھر کمیشن ریپورٹس باقی بھی آنی چاہیے ارشد شریف کہ شہادت کی ریپورٹ آنی چاہیے وہ تو ہمارے گل کی جزکم ہے یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آگئی یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریہ بور کی ہے ہم نے ٹیئر گیس شلنگ کھائی ہے ٹیئر گیس شلنگ 45 ڈگری اینڈل پہ ہوتی ہے ہم نے ڈائریکٹ ربر پولٹس کھائی ہے ڈائریکٹ ٹیئر گیس شلنگ کھائی ہے ڈائریکٹ لاتھیاں کھائی ہے خون اور آگ کا دریہ عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچیں میرے بھائی ایسر کیسر صاحب یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس کیا رکھا گیا تھا الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے سپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں آج بھی آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لاتھ رہا تھا اپنے بھائی شہر ہریپور میں اڈیشنل سیشن جائج کی دانت میں میں وہاں پہ تھا میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایک سری مشین چورائی ہے آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ اندر رکھا مجھے تو میرے خالے وہ اسے ایک سری مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں اور مزے کی بات میں نے فیصلہ باد میں اسلام آباد یا ہریپور سے تیس ہزار روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ پتہ چیس ہزار روپے ملیت کا موٹسائیکل چوراک میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے میں نے قتل کی ہے قتل کے تین سو دو کے پرچے ہیں دہشتگردی کی ہے نہیں بہت نہیں موٹسائیکل ذرا اڈوانس ذرا اڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا تو یہ قتل کے کیس کی ہے میں نے سیونیٹی اے کے پرچے ہیں میرے پر اغوا براہ تاوان کے پرچے ہیں یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی پتہ نہیں کونسی مخلوق ہے خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیت وقت وہاں پہ پہنچ کہ ہم نے یہ سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ غیب ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ بوگس نیریٹیو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ جب آگے آتے ہیں خواتین حضرات یہ ساری چیزیں کیوں ہی لندن پلان کا حصہ ٹارگٹ کون وزیراعظم عمران خان یہ ٹارگٹ کون پاکستان کی جمہوریت ایک چھے پرسنٹ کے ساتھ گروہنگ میشن آج آپ دیکھنے افراد ازار میرا تعلق فائننس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے آپ کو مختصرا آپ سے آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں سکس پرسنٹ گروہنگ ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں کوویٹ کے باوجود اس کے فورم بعد ایک سال بعد اس حق دار آئے نیگٹیو گروہنگ ریٹ آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی لاکے میں اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے اس نے کھائی میں نہیں مارنی گاڑی اس نے اٹھا کے کھائی میں نہیں مارنی گاڑی اس کے بعد آپ آجائیں افراد ازار آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خرد و نوش کی افراد ازار تقریباً پنتالیس پیسد سے بڑھ چکی ہے جا کے چیک کر لیں مجھے بتا دیں جا کے آپ کو سولہ روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور آپ کو خواتین و ذات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا قومی اسیملی میں میں کہتا رہا ہوں یہ لوگ جیب کترے ہیں جیب تراش ہیں وہ کیسے پیٹرولین ڈیولپنٹ لیوی آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے سوڑا کیا جناب آٹھ سو ستر عرب روپے کا بیچ میں سے کلاز انسرٹ کر دیا انہوں نے کہا نہیں آٹھ سو ستر نہیں نو سو ستر عرب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے جیب کترے تو پھر سامنے آگئے نا اور جس وقت یو این کرائے بنا جس وقت ہمساروں نے پریس کانفرنسز کی ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوز کیا ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انتریز کریں گے قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی آپ کی بیزلی کی قیمتیں جو انہوں نے معایدے کیے تھے دو ہزار تین سو عرب روپے اس وقت اس سال ہمساروں کی اوپر آئے گا اور ہم نے دینے ہیں ترزے جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا پندرہ سولہ عرب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے ان کو نہیں ملے ان کو ساڑھے سات عرب ڈالر صرف ملا پندرہ عرب ڈالر کی جو کہا ساڑھے سات عرب ڈالر پورا کے در سے کریں گے خسارہ یہ نوٹ شاپیں گے اس سے ہوگا کیا افراد ذر پڑے گی اور اس سے کیا ہوگا غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ لا رہے ہیں ہم لوگ اہلن وساہلن کہتے ہیں ہمارے سعودی باہر سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ ملٹی نیشنل کوپریشنز کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں ان کی غلطی نہیں جس وقت میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول اپ لاؤ ہو وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں جس وقت رول اپ لاؤ ہوگا جس وقت ریاست مدینہ بنے گی جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے تو تب اس کا فائدہ ہی ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں آپ لیگل پروفیشنز ہو صاحبان ہیں آربیٹریشن کلاؤز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آربیٹریشن کہا پہ ہوگا اس وقت خواتین وزار جس وقت آپ کے چھے ججز ہائی کورٹ کے آپ کا باجوڑ کا ریٹرنگ آفسر اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے ان کے ایجنس ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں تو وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے جوڈیشن سسٹم کو ججز کو سامنے آنے پڑے گا اپنا دفاع کرنا پڑے گا خواتین وزارات میں اپنی باتیں مختصر ان ابھی بات کروں گا یہاں پہ بات جس وقت بات کرتے ہیں رول آف لاؤ کی تو دنیا کوئی ملد بچے نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا کیس بشرا بی بی کا کیس شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس چودری پرویز علائی صاحب کا کیس ہمارے ملچری کوٹس کے جو ساتھی اندر ہیں پابند سلاسل ہیں ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں لوگوں کو پریس اور الٹرونک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یوٹیوبرز کو اٹھایا جاتا ہے انفورسڈ ڈسپیرڈ پرسنز کیا جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انویسمنٹ انشور ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا ہمارے لوگوں کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے ایک سٹیجڈ انکاؤنٹر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے ایک سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹر کے تحت ان کو سیاسی طور پہ اسیسنیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین و ذات یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی نو میں کی جونوں لاہور کی جیوگرفی سے واقف ہیں جس وقت مال روڈ سے آپ آتے ہیں اور جیل روڈ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ آپ رائی پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں نو مائی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا سوڑ دیٹھ سوڑ رائی دیگر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بندکے تانگ کے اور ٹیر گیس شنز لے کے اور لاکھیاں لے کے تو نو مائی کے دن وہ پولیس لائنز سے پچاس پولیس والے نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ دوزار کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز میں جی قربان لائن وہ وہاں پہ کیا نہیں آ کے روک سکتے تھے وہ کدھر گئے وہ اندر چھاؤنی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹپل چیکنگز ہوتی ہیں وہ لوگ کدھر گئے تھے نو مائی ایک سازش کی نشانہ کون تھا وزیراعظم عمران خان پھر لیکن سر ٹائم آ گیا پھر لیکن ٹائم آئے ہیں ختم یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنز کی بات کرتے ہیں آخری دو چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں بینظیر بھٹو صاحبہ جس دن چھائید ہوئی تھی اس کے اگلے دو تین دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں جلیں سارا کچھ ہوا اس کی بھی تو پھر انسوائل کریں نا وہ ڈیمیج اسیسمنٹ بھی تو کریں نا وہ بھول گئے ہیں آپ الٹا ملبا سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگائیں گے وہ ویڈیو فوتیجز نکالیں جوڈیشل کامپلیکس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑے کی اوپر میرے لیفٹ پہ براد سعید ان کے لیفٹ پہ ظلفی بخاری ہم لوگ بانٹ پہ کھڑے تھے اوپر سے پتھاؤ شروع ہو گیا آئینی شاید یہ بیرسٹر گوھر صاحب آئے وہاں سے ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے شروع ہی ہوا پولیس کی پتھاؤ سے ہم لوگ پرومن طریقے سے آ رہے تھے کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا جوڈیشل کامپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد بیرسٹر گوھر صاحب اور شملی فراہ صاحب ارخلے بھی گئے یہ دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا ہے نکلے یہاں سے یہ ساتش ہے سرسنیشن اٹیمٹ ہے وہاں سے ہم لوگ بمشکل نکلے اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہا پہ ہے وہ سامنے لائی جائیں خواتین وزرات یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسی ایس سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں انتاچ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹر کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں چھبیس سالہ بیٹا اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کے والد کو کہو کے پاٹی چھوڑے وہ کہہ رہے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور بہو سالے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہے ہیں یہ تو ہم لوگوں نے آگ کا دلیہ آبور کیا خواتین وزرات یہاں پہ کمیشنر راولپنڈی اصد وڑائک صاحب غالبانوں کا نام ہے نام یاد ہے نا آپ کو لیاقت ساری لیاقت وڑائک صاحب ہے سعودی اصد وڑائک میرے ذہن میں وہ جیل سپرٹینڈنٹ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر وائی وہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ میرے وہ میرا ٹارگٹ آج کل وہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کیلئے کیا نام دوست کھان لیاقت چٹھا صاحب تینکیو لیاقت چٹھا لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے تیسٹیمنی دی تھی تو وہ کہاں پہ ہے ان کا سوفٹوئر کیا اتنا جلدی اپ ڈیٹ ہوگیا چار دن کے بعد وہ کون سی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ خواتین وزرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مستقہ ریپورٹ ہے اور ہماری انٹیلیجنس انجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریٹس کر رہے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کو آگے لگائے ہوئے پنجاب کی پولیس پنجاب پنجاب کی پولیس جس کا ایجی ہے میں فلور آف تا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں وہ ایک تاوت ہے ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے میں آخر میں دو چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا بینشتر گوھر صاحب اور میں ہم لوگ وزرات کے باہر ایکشن میں تھے پنجاب کی مختلف جبوں میں تھے آروں کے دفتر میں گئے وہاں پہ ایک جانے کی کوشش کر رہے تھے چار سو پانسو میٹر دور ہمیں روکا گیا آپ قانوندان یہاں پہ موجود ہیں سیکشن نائنٹی ٹو ہے غالبا الیکشن ایکٹ کا ٹوز آوزن سیونٹین کا یہاں پہ صافت لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن یا ایکشن ایجنٹ یا آتھرائیس پرسن اس کی موجودگی میں الیکشن ریزلٹ کی ٹیبلیشن ہوگی پولیس کا ڈی پیو وہاں پہ ڈی ایس پی ایس ایچ اوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نجاز میں وہ بھئی کہاں سے اوپر سے حکم ہے کہ آروں کے در ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں ہم سے چار میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا ان کو پولیس کی وردی میں ملووس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ان کو اٹھا کے لے گے جب ہمیں ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہے یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے کونسی ایجنسی بھائی یہ حالات ہیں تو ان حالات میں ملک میں انویسمنٹ ہوگی کیا اور آخر میں خواتین و حضرات میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وقلا حضرات ہیں ان پہ جو لاکی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں جو ہوئی ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے فارم پورٹی فائی کے جیدے ہوئے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس ان کی گھروں میں جا کے پولیس گردی جو ہوتی لیے کل اور پرسو رات سے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یو ناصر ہو میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور دعا کریں جلد جلد باہر آئیں اور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب لوگ یہاں پہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی محمود خانہ چکزئی صاحب کی سربرائی میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا کہ یہ تحریک تحریک ہماری تحفظ آئین پاکستان جس کی بنیاد مصفت بنیادوں پر رکھی گئی ہے یہ ہم لوگ پائی تکمیر تک پہنچائیں اور یہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ جو پاکستان کی عوام کے درمیان یہ وہ زنجیر ہے جو پاکستان کی عوام کو اس نے اکٹھا باندھا ہوا ہے اس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی چیز کے ذریعے پاکستان زندہ باندھا